23 دسمبر 1947 میں ویلیم شاکلی جان برڈین اینڈ والٹر برٹین نے ایک ایسی ڈیوائس ڈیزائن کی جس میں انہوں نے دیکھا کہ اس ڈیوائس میں ہم خرچہ کم کر رہے ہیں اور ہمیں آؤپٹ زیادہ مل رہی ہے الیکٹرونکس میں اس سے مراد کہ ہم اس ڈیوائس کو انپٹ کم دے رہے ہیں اور آؤپٹ میں ہمیں ڈبل ریزلٹ مل رہا ہے اس چیز کو بنانے پر ان فیزیسس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا اور یہ ڈیوائس جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیسٹر ایک ایسی ڈیوائس جس کے انپٹ پر ہم اگر پانچ وولٹ پروائیڈ کریں تو آؤپٹ پر ہمیں وہ اپلیفائیڈ سگنل ملے گا یعنی فائی وولٹ سے کئی زیادہ وولٹ ہمیں آؤپٹ پر ملیں گے اس کی اگزیمپل ہم گھر میں لگے ایک ڈیوائس انورٹر سے لے سکتے ہیں کہ ایک انورٹر جس میں 12 وولٹ کی بیٹری لگی ہو اور وہ انورٹر ہمیں گھر میں 220 وولٹ ایسی سپلائی پروائیڈ کریں ایکچوال میں اس انورٹر میں لگی یہ ٹرانزیسٹر کام کر رہے ہیں جو چھوٹے سگنل یعنی بیٹری کے سگنل کو ایمپلیفائی کر کے ایک ایسی سرکٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم پیپل مائنیم اس انجینئر محمد رفعاصف ویلکم ٹو دو سٹوڈیو مائی اکڈیمک سٹوڈیو ایک ٹرانزیسٹر کے بیسیکلی دو کام ہوتے ہیں یا تو وہ ایسی سوچ کام کرتا ہے یا پھر ایسی ایمپلیفائیر کام کرتا ہے اس ٹرانزیسٹر کی تین پنز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنا ایک انپوٹ اور آؤپوٹ کنٹرول کرتے ہیں اور ان ٹرانزیسٹر میں آتی ہیں دو ٹائپس ہمارے پاس دو ٹرانزیسٹر فیزیکلی اویلیبل ہیں جس میں ایک انپوٹ اور ایک پی این پی ہے اس ٹرانزیسٹر کو دیکھیں تو یہ ٹرانزیسٹر کا موڈل بی سی فائب ٹو سیون ہے جو کہ ایک پی این پی ٹرانزیسٹر ہے انپوٹ اور پی این پی ٹرانزیسٹر کو کیسے انیلائز کریں گے یہ کونسپٹ آپ کو اس چینل میں آنے والی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملے گا اگر ان کے ٹرانزیسٹر کی بات کریں تو ان تین پینز میں یہ والی پین کولیکٹر کی ہوتی ہے یہ والی پین بیس اور یہ والی پین آپ کی ایمیٹر کی ہوتی ہے اس ٹرانزیسٹر کو دیکھیں تو یہ ٹرانزیسٹر کا موڈل بی سی فائب فور سیون ہے جو کہ ایک انپین ٹرانزیسٹر ہے اگر ان کے ٹرانزیسٹر کی بات کریں تو ان تین پینز میں یہ والی پین کولیکٹر کی ہوتی ہے یہ والی پین بیس اور یہ والی پین آپ کی ایمیٹر کی ہوتی ہے ہر ٹرانزیسٹر کی اپنی اپنی ایک ڈیٹا شیٹ ہوتی ہے جس میں اس کی سپیکس منچنڈ ہوتی ہیں کہ کون سا ٹرانزیسٹر ہے اور کون سا بیس اور کون سا ایمیٹر بیسیکلی ہم نے جب کوئی سرگیٹ ڈیزائن کرنا ہو تو ہم انپورٹس ہمیشہ اس کی بیس ٹرمینل پر دیتے ہیں اور آؤپورٹ ہمیشہ کولیکٹر ٹرمینل پر ملتی ہے یہ ٹرانزسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں الیکٹرونک انڈسٹری میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کا سٹرکچر اور اس کی پرفارمز اور اس کی ایبیلیٹیز ایک تو یہ لوجیکلی کام کرتا ہے دوسرا کہ یہ ایمپلیفیکیشن کرتا ہے تیسرا یہ کہ یہ ایزا سوچ بھی کام کرتا ہے پروگرامیبل بھی ہے ڈیٹا سٹور بھی کر لیتا ہے تو وٹ ایف ایسے کہ ان سب چیزوں کا میں ایک ہی پیکیج بنا لوں اس پیکیج کو میں نام دے دوں آئی سی کا آئی سی کا نام سنا ہوگا آپ نے آف کورس بکوز ان آئی سیز میں یہ ٹرانزسٹر بہت ہیوی رول پلے کرتے ہیں یہ ہے ایک مایکرو پروسیسر آپ نے بہت سارے کمپیوٹر لیب ٹاپس میں اس چیز کے بارے میں سنا ہوگا کہ لیب ٹاپ کا پروسیسر کتنے ہیں وہ پروسیسر فیزیکلی یہ ہوتا ہے اور اس پر موجود یہ چھوٹے چھوٹے ہٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بیسیکلی آئی سیز ان آئی سیز کے اندر وہ ٹرانزسٹر موجود ہے جو آپ کی لیب ٹاپس میں میتھمیٹیکل لوجیکل پروگرامیبل فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں اور یہ ٹرانزسٹر کتنے ہوں گے ایک ہزار ایک لاکھ دس لاکھ تقریباً ایک ارب کے قریب اس مایکرو پروسیسر میں ٹرانزسٹر ابھی کام کر رہے ہیں that's why میں نے کہا کہ ان ٹرانزسٹر پر الیکٹرونک انڈسٹری اتنا کام کر رہے ہیں اور تب ہی آپ کو آنے والے ہر لیپ ٹاپ میں نیو پروسیسر کی نیو جنریشن کے ساتھ رینجز دیکھنے کو ملتی ہیں and intel is one of them اس طرح یہ کچھ آئی سیز ہیں جو کہ ہم as a logic gate amplifier as a converter use کرتے ہیں مطابق کسی بھی circuit کو design کرنے کے لیے یہ ایک مایکرو کنٹرولر ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ٹرانزسٹر کا کام programmable functions کو بھی perform کرنا ہوتا ہے in a form of IC مایکرو کنٹرولر کو ہم آنے والے projects میں کافی use کریں گے because this channel is based on practicals rather than discussing queries یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی مایکرو کنٹرولر کی ان pins کو ہاتھ سے نہ پکڑے گا کیوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ٹرانزسٹر as a switch بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر sensitive transistor لگے ہوتے جن کو آپ کے touch کرنے سے ان کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے electrons کا flow disturb ہو جاتا ہے اور charge سے discharge ہو جاتا ہے no electrons mean no flow of current جس کی وجہ سے آپ کا یہ مایکرو کنٹرولر صحیح طرح program نہیں ہو سکتا اور ان کی pins خراب ہو سکتی ہیں تو ٹرانزسٹر کو کیسے ٹیس کیا جاتا ہے اور اس کی بائسنگ کیسے کی جاتی ہے along with practical experiments آپ میرے چینل پر ضرور دیکھیں گے this was a basic interaction with the transistor device transistors MS اور PhD scholars کے لیے research کے حوالے سے ایک بہت vast topic ہے جس میں آپ اس پر designing, working اور اس کی size کو decrease کرنے پر آسانی سے research کر سکتے ہو اور research paper publish کر سکتے ہو if you want to learn electronics and softwares from beginner to advanced levels like, comment, share and don't forget to hit that subscribe button before you go فی امان اللہ good bye